یومی دفاع کے موقع پر اہل سنت والجماعت کی جانب سے ناصر باغ میں دفاع صحابہ و دفاع پاکستان کانفرنس کا احتمام کیا جانا تھا جمعہ کی صبح جب اہل سنت والجماعت کے کارکنان ناصر باغ پہنچنا شروع ہوئے تو پولیس نے دو سو سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا ایس پی معروف واحلہ کے مطابق کانفرنس کی اجازت شادرہ کے لیے دی گئی تھی اہل سنت والجماعت کے مرکزی راہنما ہزاروں افراد کے ساتھ ریلی کی شکل میں ناصر باغ پہنچے کارکنوں نے موقع پر ہی پولیس کی گاڑیوں سے اپنے ساتھی بھی چھڑا لیے اور لوئر مال روڈ پر ریلی نکالی اور روڈ کو بلاک کر کے کانفرنس کا احتمام بھی کیا مرکزی راہنما مولانا احمد لدیانوی نے کہا کہ اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کانفرنس میں مولانا احمد لدیانوی مولانا ماوی آزم اور انزیب فاروقی پیر سیف اللہ خالد شمسوٹ رحمان ماویہ سمیت دیگر راہنما اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور انتظامیہ کی جانب سے ناصر باغ میں کانفرنس کی اجازت نہ دیے جانے کے عمل کی مضمت کی کیمرامین انجم شہزاد کے حمرہ عمران یونس سیٹی فارٹی ٹو